پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والے لاہور کو تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی رہا سے ہمیشہ ایک مرکزی حیثت حاصل رہی ہے جہاں لاہور کی قدیم عمارتیں شہر کے ماتھے کا جھومر ہیں وہیں اس کی گزرگاہوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج بھی اٹھارویں اور انیسویں صدی کے پل شہر کے مختلف حصوں میں سفری رابطے کا اہم ذریعہ ہیں لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات ان پلوں کو دیے جانے والے نام ہیں لاہور میں کئی ایسے پل ہیں جن کے عجیب و غریب نام ہیں ان میں ایک موریا اور دو موریا پل باجالہ ان پل، سرحدی علاقے میں واقع رنجید سنگھ کی محبوبہ کے نام سے مشہور مائی مورا کنجری کا پل اور دیگر کئی پل شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ لاہور کو پنجاب کے شمالی علاقوں سے ملانے والی قدیم شہرہ جیٹی روڈ پر درائے راوی کے اوپر بنایا گیا پل بھی لاہور کے قدیم ترین پلوں میں شامل ہے جبکہ سرحدی علاقے میں بی آر بی نہر پر لکڑی اور سٹیل سے بنا ہوا پل بھی انگریز دور کی یاد دلاتا ہے مگر بے ہنگم ٹریفک، رش اور خستہالی کے باعث اس کا استعمال اب کافی حد تک کم ہو چکا ہے پاکستان بننے سے قبل انگریزوں کی جانب سے ریلوے لائنوں کے اوپر گزرگاہوں پر جو پل بنے ان میں سے ایک باجہ لائن پل بھی ہے جو کڑی شاہوں کے علاقے کو شمالی لاہور سے ملانے کا کام کرتا ہے تاریخ دان فقیر سیف الدین کا کہنا ہے کہ سن 1876 میں پاکستان میں ریلوے کا نظام آیا تو تب لاہور ریلوے سٹیشن بناتے ہوئی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ لاہور کو پنڈی اور ترخم سے ملانے والے ٹریک کے نیچے سے گزرگاہیں بھی بنائی جائیں جب لاہور ریلوے سٹیشن کے بالکل قریب پنجاب کے دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کے لیے شمالی لاہور کو اندرونے لاہور سے ملانے اور ٹرانسپورٹ کے لیے مناسب گزرگاہیں تعمیر کی گئیں تو سب سے پہلے ریلوے سٹیشن کے ساتھ ایک موریا پل اور دو موریا پل بنا گئے جو ایک صدی سے بھی زیادہ پرانے ہونے کے باوجود آج بھی لوگوں کے لیے گزرگاہ کا کام کر رہے ہیں تاریخ تانوں کے مطابق ریلوے سٹیشن کے قریب سے گزرتی ریلوے لائن مصری شاہ اور گھوڑے شاہ کے علاقوں کو پرانے لاہور یا وال سٹی ایریا سے ملانے والے دو پلوں میں سے ایک گزرگاہ کو ایک موریا یعنی ایک سراخ والا جبکہ دو گزرگاہوں والے پل کو دو موریا یعنی دو سراخ والے پل کے نام سے آت کیا جاتا ہے سٹیل کے پلر سے بنے ان پلوں کو بسیدہ حال ہونے کے باوجود قابل استعمال رکھنے کے لیے مقامی حکومت ان کی گاہے گاہے مرمت بھی کرواتی ہے تاکہ ماضی کی یہ گزرگاہیں قائم رہ سکیں تاریخ دان ڈاکٹر ایتشام عزیز کہتے ہیں کہ گزرگاہوں کے لیے ہر دور میں مختلف قسم کے طریقے رائے رہیں درائے راوی چونکہ لاہور کو دیگر شہروں سے بناتا تھا اس لئے ماضی میں اس کے اوپر سے گزرنے والوں کے لیے ایک گزرگاہ بنائی گئی جو اب بڑھا یا پرانا راوی پل کے طور پر مشہور ہے کیونکہ بڑھا راوی مغلیہ دور میں شاہی کلا کے ساتھ بہتے ہوئے راوی کو کہا جاتا تھا مغل دور میں درائے راوی کو اگور کرنے کے لیے کشتیوں کے لکڑی سے گزرگاہ بنائی گئی تھی بعد میں اس کی جگہ ایک اور پل بنایا گیا جس میں سٹیل کا استعمال ہوا ہے جبکہ اب بھی یہ پل ریل گاڑیوں کے گزرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تاہم بڑی اور ہیوی گاڑیوں کے لیے یہ پل زیر استعمال نہیں ہے تاریخ دانوں کے مطابق انگریز اور سکتور میں لکڑی کے ساتھ سٹیل کا استعمال ماضی کی یاد کو تازہ کرتا ہے سن 1849 میں گھڑی شاہو کے علاقے میں بننے والا پل باجہ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے جدید لاہور میں بننے والے پلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر پاکستان بننے کے بعد جو پل مقبول ہوئے ان میں صوفی وزرگ حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے میامیر پل اور چھالیس سال قبل اس وقت کے پیپسپارٹی کے رہنما حیات خان شیر پاو کے قتل کے واقعے کی مناسبت سے بننے والا جیل روڈ ابریج گرلونی کے شیر پاو پل شامل ہے دریائے راوی پر بننے والا سگیاں پل اور شاہدرہ سے جیوٹی روڈ کو لاہور سے ملانے والا راوی پل بھی پاکستان کے قیام کے بعد بننے والے ابتدائی پلوں میں شمار ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پلوں کو سرگنگا رام نے ڈیزائن کیا تھا لاہور کی کئی تاریخی مارتوں کے ڈیزائن بنانے والے سرگنگا رام انجنئر ہونے کے ساتھ ساتھ جدید لاہور کے بانی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا